اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الزخمان الرحیم صل اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم اللہ ما انکا اففون تحبال اففا فافون نی جی ڈر صاحب آج کس موضوع پر بات کریں ملک صاحب میرا آج آپ سے سوال ہے کہ نومی اور دسویم اور رب الحرام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے روزے رکھنے کی فضیلت کیا بیان کی اور آپ نے کیا حکم ساتھ کیا ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میسیج ہے وہ ہمیں بتائیں درسہ ہو یومِ عشورہ کا روزہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2746 نبی پاک حضور اکرم نور مجسم ختم النبیین والمرسلین والسیدین نے فرمایا مجھے اللہ رب العزت کی ذات پہ یقین ہے کہ وہ یومِ عشورہ کے روزے کو گزشتہ سال کے کناہوں کا کفارہ بنا دے آگے آپ نے کچھ ہے نومی محرم کا روزے کی فضیلت نومی محرم کا روزہ سنن ابی دعوت حدیث نمبر 2445 عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشورہ کے روزے کا رکھنے کا حکم دیا اور روزہ رکھا اور ہمیں بھی رکھنے کا حکم فرمایا تو لوگوں نے عرض کیا اللہ کے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایسا دن ہے کہ یہود و نصارہ اس دن کی تعظیم کرتے ہیں یہ سن کر نبی پاک حضور اکرم نور مجسم ختم نبی جین والمرسلین ورسے کی دین نے فرمایا اگلے سال ہم نومی محرم کا روزہ رکھیں گے لیکن آئندہ سال نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات فرما دے یعنی کہ نومی اور دسویں محرم کے روزے کی فضیلت جو ہے نبی پاک حضور اکرم نور مجسم ختم نبی جین والمرسلین والسیدین نے ہمیں بتا دی سو نائس اوف یو اللہ بلیس